فالو فرنس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتر ہوں گے اچھے ہوں گے اور ریڈ سے ریلیٹڈ ایک بڑی خبر آج کی یہ آ رہی ہے کہ جو کملیس مینہ کی آچکہ تھی جو کی پیپر لیک ماملے سے سمند تھی اس کے اوپر جو ہے آج بھی سنوائی نہیں ہو پائی اور مہتپونت تھے اس کے اندر یہ رہا کہ پچھلی بار بھی کارن یہی تھا اور اس بار بھی کارن یہی ہے کہ جو سنوائی کا جب تک جو ہے نمبر آیا تب تک جو ہے وہ کورٹ کی سنوائی کا ٹائم پورا ہو چکا تھا اور اس وجہ سے جو ہے آج سنوائی نہیں ہو پائی اور نیکس ڈیٹ بھی جو ہے ابھی تک نہیں مل پائی ہے اور اگر پچھلے ریکورٹ کو دیکھا جائے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ لگ بگ سات یا آٹھ دن کے بعد ہی اب شاید سنوائی ہو پائی گی اور اس کے بعد میں ہی کوئی فیصلہ آنے کی جو ہے امید ہے اور حالانکہ اگر بات کریں کہ ریٹ کے ریزلٹ کی تو ریٹ کا ریزلٹ آپ یہ مان کر کے چلیے کہ اگر آٹھ سے دس دن کے بعد میں اگر اس فیصلے پر جو ہے وہ پوجیٹیو ریسپونس آتا ہے یعنی مان لیجیے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پیپر جو ہے وہ لیک نہیں ہوا تھا تو نوے یا دسویں دن یعنی سنوائی یا فیصلہ آنے کہ دو یا تین دن کے بعد ہی یا ہو سکتا ہے کہ اسی دن بھی جو ہے وہ سرکار ریزلٹ ڈیکلیئر کر سکتی ہے کیونکہ جو ریزلٹ ہے وہ بالکل تیار ہے اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ سرکار نے جو ہے وہ گلتی سے اپنی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر بھیلے ہی کچھ سیکنڈ کے لیے ہی لیکن ریزلٹ کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا تھا لیول سیکنڈ کے تو اس وجہ سے یہ کاز آ سکتا ہے کہ آٹھ سے دس دن کے اندر جیسے ہی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نینے آتا ہے اس کے بعد میں جو ہے وہ ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا یدی یہ ثابت ہو جاتا ہے جو پیپر ہے وہ لیک نہیں ہوا تھا تو اس کنڈیشن کے اندر اور جیسے ہی اس کے بارے میں اور کوئی نیوز ملتی ہے میں دیفنیٹلی کوشش کروں گا آپ لوگوں تک پہنچانے کی اور اگر آپ کو یہ انفورمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور چینل کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم